اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو بیک ما یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ملہ ٹریکٹر کی جانب سے کیا جانے والے بڑے اعلان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ملہ ٹریکٹر والی کمپنی نے اس وقت پاکستان میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنی تمام ٹریکٹر کی جو ہیں کسمیں ہیں ان میں کمی کریں گے دوستو ہم بات کریں گے آج تفصیل کے ساتھ دو سو پینٹیس ملت ایم ایف دو سو چالیس ایم ایف تین سو پجتر ایم ایف تین سو پچاسی ایم ایف اور فیٹ اور الگازی کی قیمتوں کے حوالے سے بھی میں آپ کو اگاہ کروں گا تو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو دوستو وزیرعالہ مریم نواز کی جو فریق کسان ٹریکٹر سکیم ہے اس کے بعد ملہ ٹریکٹر کی خرید و فروقت میں بہت زیادہ جو ہے وہ کمی دیکھنے کو ملی ہے تو اسی کے آسرے ملہ ٹریکٹر کی کمپنی نے اپنی تمام ٹریکٹر کی جو برانچیں ہیں ان میں کمی کرنے کا اعلان کر دیا ہے تو دیانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے دوستو ہم بات کریں گے ملہ ٹریکٹر دو سو پینٹیس ایم ایف کی تو ملہ ٹریکٹر دو سو پینٹیس ایم ایف کی قیمت میں دو لاکھ روپے کی نمائیں کمی کر دی گئی ہے نئی قیمت کے بات کریں تو انیس لاکھ تیس ہزار روپے ہے بات کرتے ہیں دو سو چالیس ایم ایف کی تو دو سو چالیس ایم ایف ٹریکٹر کی قیمت میں بھی ڈیر لاکھ روپے کی نمائیاں کمی کر دی گئی ہے نئی قیمت بیس لاکھ تیس ہزار ہے جبکہ تین سو پجاتر ملت ایم ایف ٹریکٹر کی قیمت کی بات کریں تو سوہ لاکھ روپے کی کمی کے بعد نئی قیمت اکتیس لاکھ ستر ہزار ہے بات کرتے ہیں دوستو ملت تین سو پچاسی ایم ایف کی تو ملت 385 ایم ایف ٹریکٹر کی قیمت میں ایک لاکھ پجتر ہزار روپے کی بڑی کمی کر دی ہے نئی قیمت 33 لاکھ تیسہ ہزار روپے جبکہ دوستو فی ایٹ کی قیمت میں بھی ایک سے ڈیر لاکھ روپے نمائیہ کمی کر دی گئی ہے بات کرتے ہیں الگازی کی تو الگازی ٹریکٹر کی قیمتوں میں بھی ایک سے لے کر سوہ لاکھ روپے تک کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے دوستو امید کرتے ہیں یہ کسانوں کے لیے فائدہ ہوگا ملتے ہیں ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ